کل لا ہرگز نہیں لَيُمْ بَذَنَّ فِي الْحُطْوَمَةِ ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا حُطْوَمَةِ کی لفظی معنی ہے روندنے والی جیسے کسی چیز کو پاؤں سے روندہ جاتا ہے کچھلا جاتا ہے تو فرمایا روندنے والی میں وہ پھینکا جائے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطْوَمَةِ اور تُو نے کیا جانا کیا حُطْوَمَةِ ہے کیا روندنے والی ہے نَارُ اللَّهِ الْمُقَوْدَ اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے یعنی جہنم کی آگ وہ روندنے والی ہے کچھلنے والی ہے اور وہ کبھی سرد نہیں ہوتی بھڑک رہی ہے ترمیزی شریف میں ہے کہ جہنم کی آگ ایک ہزار سال دھونکی گئی جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی پھر ہزار سال دھونکی گئی جلائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر ہزار سال دھونکی گئی جلائی گئی حتی کہ کالی ہو گئی سیاہ ہو گئی تو وہ جہنم کی آگ سیاہ ہے اندھیری ہے کالی ہے اللَّتِ تَتَّلِعُ عَلْ اَفْئِدَ وہ جو دلوں پر چڑ جائے گی یعنی جسم کے ظاہر حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی جلائے گی جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دل کو بھی جلائے گی دل ایسی چیز ہے جس کو زراسی بھی گرمی کی تاب نہیں برداش نہیں تو جب آتش جہنم کا ان پر استیلہ ہوگا یعنی جب جہنم کی آگ ان پر سوار ہوگی ظاہر بھی جلائے گی باطن میں جلائے گی دل بھی جلائے گی اور پھر جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی تو کیا حال ہوگا دلوں کو کیوں جلائے جائے گا دلوں کو جلانا اس لیے ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس میں کفر تھا وہ مقام ہے کفر کے برے باطل اقائد کے بری اور گندی نیتوں کے انہا علیہی مؤسودہ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی یعنی آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں یعنی دروازوں کی بندش آتشی لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی کہ کبھی دروازہ نہ کھلے یعنی دروازے بند کر دی جائیں گے جہنم کے اور دروازوں کی جو بندش ہوگی آگ کے لوہے کے ستونوں سے اسے مضبوط کر دیا جائے گا تاکہ جہنم کے دروازے کبھی نہ کھلیں بعد مفسرین نے یہ معنی بیان کی ہیں کہ دروازے بند کر کے آتشی ستونوں سے آگ کے ستونوں سے جہنمیوں کے ہاتھ پاؤں باندھیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے رب العالمین ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اپنے غزب سے جہنم سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے غیبت سے بچائے مسلمانوں کا دل دکھانے سے بچائے بدگمانی سے بچائے تحمد بہتان لگانے سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں آجزی انکساری نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے بد اخلاقی چھرچڑاپن اور اس طرح کی سارے معاملات سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کیلئے نجات عطا فرمائے موسیقا